نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تحجد اور وطر کے طریقے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں کنفیوزن پائے جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس باب کو اچھی طرح سمجھ لیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیلی فإنہو دعب الصالحین قبلكم وهو قربت لکم إلى ربکم ومکفرت للسیئات ومنہات عن الاثم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے یعنی یہ نماز صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے دیگر امتوں کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی روش بھی یہی ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے یعنی تحجد وسیلہ ہے کس کا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے یعنی پچھلے گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ نمبر تین مزید گناہوں سے بچنے کی طاقت انسان کو نصیب ہوتی اس کے ذریعے یعنی گناہوں سے روک بنتا ہے یہ روایت جو ہے ابن خزیمہ کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا پھر نماز تحجد پڑی پھر اپنی بیوی کو جگایا پھر اس نے نماز پڑی پھر اگر عورت غلبہ نین کے باعث نہ جاگی تو اس کے موپے پانی کے چینٹے مارے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی نماز پڑی اپنے شوہر کو جگایا پھر اس نے نماز پڑی پھر اگر شوہر نہ جاگا تو اس کے موپے پانی کے چینٹے مارے برابر کی بات ہے دونوں کے لئے عجر بھی برابر کا ہے اور دونوں کو حق بھی برابر کا ہے جگانے کا اور دونوں کو پانی کا چینٹا مارنے کا بھی حق ہے اور اس میں کسی کی بھی بیزتی کی بات نہیں یعنی عورت اگر ایسا کرے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ اس کی طرف سے کوئی روڈنیس نہیں ہوگی یہ کہ عام طور پر جب کسی کو نیند کی حالت میں جگایا جاتا ہے اور خصوصاً اگر اس پہ پانی پھینک دیا جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بیزتی ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا اور عموماً لوگ اس وقت بہت غصے کا مظاہرہ پھر کرتے ہیں کہ کیوں جگایا جا رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تحجد کی نماز ہے یعنی فرائض بہرحال افضل ہیں اور نوافل میں سب سے افضل تحجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے انہوں اس کو تبکی دیتا ہے اور کہتا ہے لمبی رات ہے ابھی سوئے رہو ابھی ٹائم ہے ٹھر کے اٹھنا یعنی اس کو صلائے رکھتا ہے اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے یعنی آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر کو شروع کر دے تو ایک گرہ کھل جاتی شیطان کے پندس انسان آزاد ہونے لگتا ہے اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی اگر نماز پڑے تو تیسری گرہ کھل جاتی اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے یعنی جو شخص صبح نماز کے وقت پر تحجد کے وقت یا پھر کم از کم فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے تو وہ ایک مطمئن شخص کی طرح اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح خبیص اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے عام طور پر ہم اتمنان کی تلاش میں رہتے ہیں سکون کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمارے اندر ایک غم ہے تو ہم اس کے اسباب نہیں جانتے کہ سبب کیا ہے ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب شیطان کی گرفت میں ہونا ہے اور شیطان اپنی گرفت ویسے تو دن کے وقت بھی انسان پر رکھتا ہے لیکن خصوصاً رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ سوتا ہوا اٹھے انسان اور اگر انسان ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے ذکر کرتا ہے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو یہی سے اتمنان قلب کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی تسلی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یعنی زمین سے سب سے قریبی آسمان پر جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھے پکارے اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں گویا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے انسان جو مانگے اس کو ملتا ہے اور خصوصی طور پر بخشش کے طلب کرنے کا وقت ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اب ہو سکتے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو زندگی میں کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں اس لیے ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں بخشش مانگیں گناہگار لوگ ہم تو نیک لوگ ہیں نیک کام کرتے ہیں دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے ہماری تو ضرورت نہیں نہیں حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا رات کو کہ آپ کے پاؤں سوج گئے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں بلکہ نعمتوں پر شکر بھی واجب ہے جہاں ایک طرف گناہوں کی بخشش انسان کے لیے اللہ کے قرب کے رستے ہموار کرتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندے کو اللہ کا قرب اتا کرتا ہے اچھا اب پہلی سنت میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تحجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہ دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہم اعوذ بک من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہم اعوذ بک من ذیق دعاد یہ قاب من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ یہ بھی دس بار اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی وہدینی ورزقنی وعافینی پھر وضو کرتے اور تحجد شروع کرتے یعنی یہ بھی وضو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے تو آپ چاہ کر سکتے ہیں جیسے آنکھ کھولی یا بستر پر لیٹے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اچھا ایک سائیڈ پر سوک اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نین سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے سستی کے مارے نہیں کہ کبھی ایک طرف لیٹ گئے پھر دوسرے طرف سو گئے پھر دائیں طرف فرمائیں طرف نہیں جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراں اٹھ جاتے تھے لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکاوہ ہوتا ہے سائیڈ بدل کے دوسری طرف بزرہ لٹتا ہے تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کہ اللہم اعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لکھ کے لگا دیں چپکا دیں اور جب یاد ہو جائیں تو پھر اتار دیں جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے ٹھیک ہے نا جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یاداشت کے لیے رکھ لیں اسی طرح نین سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں پڑھ لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک چیز پڑھ لیں دوسرے دن دوسری پڑھ لیں تیسے دن تیسری پڑھ لیں ٹھیک ہے نا اور اگر ساری ایک دن بھی پڑھنا چاہے ہیں دیکھیں وقت وقت کی بات ہے نا ہو سکتا ہے اس وقت عمر کے اس حصے میں آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہوں آپ یہ سب کچھ نہ پڑھ سکتے ہوں لیکن زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر باقی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں پھر نیند بھی کم ہو جاتی ہے پھر زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے تو ایسے میں جب انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت اور موقع زیادہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یعنی یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے جاگے اور یہ تحجد کے وقت ہی نہیں اگر فجر کے لیے بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اور پھر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پھر کہے اللہم مغفر لی پھر کیا پڑھے اللہم مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ اس کو دعا بھی کہا گیا حالانکہ اس میں صرف اللہ تعالی کی حمد و سنہ ہے اور یہ یوم عرافہ کی دعا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اور مجھ سے پہلے انبیاء کو اس دن کی جو بہترین دعا سکھائی گئی یوم عرافہ کی دعا حالانکہ اس میں مانگنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں صرف اللہ کی حمد و سنہ ہے جیسے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تھا مانگا کچھ نہیں اللہ تعالی کی تعریف کر کے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اس کو اگر انسان پکار لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت کافی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھتے یعنی آپ ایک مرتبہ اٹھے یعنی جو صحابی روایت کرتے ہیں تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے صورت آل عمران کی آخری گیارہ آیات ایک سو نوے سے لے کر دو سو تک گیارہ آیتیں یہ پڑھیں انہ فی خلق سماوات سے لے کر بالکل آخر تک یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ اٹھے ہیں چارپائی پہ بیٹھے ہیں ابھی وضو کے لیے نہیں گئے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ کے پھر اٹھ سکتے اب اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی نفس کی بھی ایک ریایت ہو جاتی لیٹے لیٹے آپ نے ایک ذکر پڑھ لیا بیٹھ کے آپ نے دوسرا پڑھ لیا پھر آپ وضو کو چلے گئے تو اس میں وہ جو ایک طبیعت کی کسل مندی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی جاتی ہے اور ایک سٹپ کے بعد دوسرا سٹپ لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اچھے اس میں آپ دیکھیں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح آنکھیں کھل سیں تو زبانی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوئے سوئے پڑھیں کیونکہ بازرکتہ ایسا ہوتا ہے نا آنکھ کھلتی ہے ذکر شروع کرتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اور ذکر آدھے میں رہ جاتا ہے اور سو چکے ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی دیکھ کے پڑھیں گے تو وہ علماری کی طرف بھی دیکھتے رہیں گے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر سنت پوری نہیں ہو سکے گی اور اسی طرح حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اوپر تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد ان تقیم السماوات والارض ومن فیہن ولك الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملک السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والسعات حق اللہم لکا اسلمتو وبک آمنتو وعليک توکلتو وإلیک انبتو وبک خاصمتو وإلیک حاکمتو فاغفر لي ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت الہی تیرے ہی لئے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے تیرے ہی لئے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لئے ہے تیرے ہی لئے ہے ساری تعریف تُو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو تیرے ہی لئے ہے ساری تعریف تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں قیامت حق ہے الہی میں تیرے سامنے جھگیا میں صرف تیرے ساتھ ایمان لائیا میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا سو تُو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے تُو ہی آگے کرنے والا ہے تُو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ جو دعا استفتا ہے تحجد کے وقت کی یہ باہر نہیں نماز کے اندر پڑھنے کی دعا ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم مجالنی لکا ذکارا لکا شک ان دعاوں کے پڑھے بغیر ذکار کیسے بن سکتے ہیں ذکار کا سیغہ تو فعال کے اوپر ہے نا بہت زیادہ ذکر کرنے والا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ تو ذاکرات کیسے بن سکتے ہیں جب تک کہ یہ دعایں زبانی نہ آتی ہوں اور اپنے وقت پر نہ پڑھی جاتی ہوں ویسے بھی ذکر بہت اچھی چیز ہے لیکن جو مسنون ذکر ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے جو اتمنانِ قلب اور خوشی اس وقت اس کام کو اس طریقے پر کر کے نصیب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی اگر سے اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی نہیں نصیب ہوتی اس طرح کا اتمنان نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ دو مختلف لائف سٹائلز ہیں دو مختلف طریقہ ہائے زندگی ہیں دونوں کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے اثرات فرق ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل عمل ہے بہت مشکل کوئی نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم کرنے کی کوشش کریں ارادہ تو کریں پہلے تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں ارادہ بھی کیا کہ نہیں کیونکہ اگر ارادہ ہو گیا نا تو کام بھی ہو جائے گا مشکل یہ ہے کہ ہم جب کوئی ایسا کام سنتے تو پھر سوچتے نہیں ہمارا تو حالات اتنے کٹھن ہیں یہ عمل ہمارے لینے ویسے بھی نفل ہے کوئی بات نہیں نہ بھی ہو سکا تو کیا ہے یہی کہہ کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو عمر آپ بچیوں کی خاص طور پر اس وقت ہے اس عمر کو غنیمت سمجھے اور اس میں آپ نے جو کچھ اب یاد کر لیا عادت ڈال لی وہ اگلی زندگی میں شدید مصروفیت کے باوجود بلکل عادت ثانیہ ہو جائے گی ایک روٹین ہو جائے گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر اب نہیں نا یہ عادتیں ڈالی کل کو یا نئے سرے سے عادت ڈالنا بہت مشکل ہوگا سنت مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ارادے نیت اور پھر کوشش کی ضرورت کر لیں گے تو ہو بھی جائے گے آخر کرنے والے کرتے ہیں لیکن جب پہلی سے سوچتے تھے نہیں بڑا مشکل وہ تو اللہ والے کرتے ہیں اور وہ تو نیک لوگوں کا کام ہے ہم تو نہ اللہ والے ہیں اور نہ ہی نیک ہیں تو کیوں نہیں ہیں ہو جائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کی کیفیت کیا تھی حضرت ابو زر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی کونسی آیت تھی وہ ان تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَلْ عزیزُ الْحَكِيمُ ایک آیت ایک آیت کو اتنی دفعہ پڑھا اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اسی میں صبح ہو گئی تو طبیل قیام جو ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف کس وقت ہو کوئی لمبی صورت پڑھ کے ہی چھوٹی صورت بھی ہو سکتی ہے لیکن روح کے ساتھ شعور کے ساتھ اگر آپ دہرا دہرا کے بھی پڑھیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی صورت یاد کر لیا اور آپ پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو صحیح طرح آتی نہیں ہے یا آتی ہے تو اتنی تیز نہیں آتی بہت رٹی ہوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک ایک آیت کو دو دفعہ تین دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے اور اس طرح بھی پڑھ کے لمبا کر سکتے یعنی طبیل قیام صرف زیادہ قرارت سے ہی نہیں مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ آیت ہے صورت المائدہ کی ایک سو اٹھارہ نمبر آیت ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں ماف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں صورت فاتحہ کے بعد آپ نے صورت بقرہ پڑھی پھر رکو کیا آپ کا رکو آپ کے قیام کی معنی تھا ہماری تو کمر نہ ٹوٹ جائے کر کے تو ترہ دیکھیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ رمضان میں طویل رکو اور سجدے کا موقع ملا اس سے پہلے تو اس طرح کا سچ پوچھے کونسپٹ بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ بہت سے چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں یہ تو آپ کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے ہم تو عام کمزور بندے ہیں اصل میں ہم کمزور کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی انرجیز بیکار بارتوں میں بہت لگا رکھی ہیں بیکار غم پالے ہوئے ہیں بیکار مشغلے ہیں بیکار گفتگویں ہیں انرجی تو لگتی ہے نا آپ فضول کی باتیں سوچیں تو کیا انرجی نہیں لگے گی آپ لایانی چیزوں پر کڑھنا شروع کر دیں کیا انرجی نہیں لگے گی لگے گی تو پھر آپ کے پاس کچھ تعمیر مصبت کام کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ انرجی ہے پھر اس وقت تک آپ خالی ہو چکے ہوتے ہیں رات کو دیر تک آپ اگر فضول گپ شک کرتے ہیں تو صبح اٹھے گا کون اور پھر صبح پڑھے گا کون اور اگر پڑھیں بھی تو کیا پڑھیں اس میں کبھی آپ نے سوچا کہ احادیث کی یہ جو کتابیں ہیں یہ سارے کی ساری صرف آپ کی گفتگو نہیں آپ کے عمل کا بھی احاطہ کیا ہوئے ہیں اور ٹوٹل آپ کی گفتگو یہی ہے اور اگر ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں اور ہماری باتوں کی کوئی کتاب تیار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اگر ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو کر لوگوں کے پاس جانے لگے لوگوں تک پہنچنے لگے ہم عملی نمونہ کیوں نہیں لوگوں کے لیے ہمیں دیکھ کر لوگوں کے عمل کیوں نہیں بدلتے ہماری بات لوگوں پر اثر کیوں نہیں کرتی کبھی سوچا ہم نہیں صرف اپنی گفتگو کے آئینے میں ہی اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم کہاں ہیں کون ہیں کہاں کھڑے ہیں لوگوں کے بیچ میں کیا باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پیٹ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں کہاں کس حال میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کیا واقعی ہمیں اس لائق ہیں کہ کوئی ہم سے کچھ سیکھے صرف اپنے گفتگو کے آئینے میں خود کو پہچانے بعض اوقات کتنا بیکار بولتے ہیں کتنا بے مقصد بولتے ہیں کتنا ضرورت سے زائد بولتے ہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ مصنوعی خاموشی اپنے اوپر مسلط کر لیں کیونکہ پھر ہم دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتے ہیں لیکن بامقصد گفتگو کتنی ہیں ہماری باتوں میں ہیں جو باقی فائدہ مند ہو تو پھر ذرا روک بھی لیا کریں نا اپنے آپ کو اپنے ساتھ خودی میند کریں گے تو بات بنیں گی سوچے تو احساس تو کریں جب کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی لیکن پہلی بات تو یہ نا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نہ اس کا حساب کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں نیکی نہ کرنے کا موقع یا ہمارے نیکی نہ کرنے کا ایک سبب اور ایک بڑی وجہ ہماری انرجیز کا بیکار چیزوں میں استعمال ہونا ہے خضول کی سیاست میں ملوث ہونا ہے اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا دوسروں کے کاموں میں مداخلت خوب سوچتی ہے خود کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے بہت دلچسپی یا کیا نہیں کر رہے بہت سے لوگ بہت سے خاتین کمر درد کی شکایت کرتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ نمبر ایک رکوع کا صحیح پوزیشن پہ نام ہونا ہے اور نمبر دو اس پوزیشن پہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہماری ہوتی یہ بتا رہی ہے کہ کسی کی کمر میں درد تھا اور ٹھیک نہیں ہوتا تھا کسی چیز سے تو ڈاکٹر نے ان کو یہ مشورہ کیا کہ طویل رکوع اور طویل سجدے کریں بیسٹ ایکسرسائز ہے کر کے تو دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ صحیح پوزیشن پہ لائیں بلکل سٹریٹ رکھیں گردن اور کمر کو پیتھو اور گردن ایک لائن میں آنی چاہیے بہت سے لوگ یوں ٹیڑی کرتے ہیں یوں کر کے بس کرتے ہیں یہ غلط پوزیشن ہے اس سے طور بیمار ہو سکتے ہیں کئی لوگ سر پھینک دیتے ہیں نیچے کو یہ بھی غلط پوزیشن ہے اس سے بھی کام حراب ہوتا ہے اگر آپ صحیح پوزیشن پہ رکوع لمبا کریں تو یقینی طور پہ کمر درد کا علاج ہے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں نا کمر کے آپ اس کو روک کے رکھے ہوتے ہیں ایک سیدی لائن میں دو فیٹ کے درمیان کا فاصلہ بھی بہت موتردل رکھیں نہ تو بہت قریب رکھیں نہ بہت کھلا رکھیں بلکل موتردل جس میں آپ آرام سے سکون سے کھڑے ہو سکیں اور آپ کا بیلنس قائم رہے بیلنس کو قائم کرنا بہت ضروری حضرت حضیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بقرہ پڑی پھر رکوع کیا آپ کا رکوع آپ کے قیام کی معنی تھا یعنی جتنا لمبا قیام تھا اسی طرح رکوع تھا پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور آپ کا قومہ یعنی رکوع کے بعد اٹھنے کا وقت بھی کافی طویل تھا ہم تو باز وقت اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے کہ نیچے چل جاتے ہیں تو وہ بھی طویل تھا صرف دو رکعتیں بھی آپ ایسی پڑھ لیں نا کافی اگر عام دنوں میں نہ پڑھی جائیں تو ویکنڈ پہ پڑھ لیں ہمارے تو ویکنڈ پہ لمبا سونے کا پروگرام ہوتا ہے نا تو چلے دوبارہ سو جائیں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں اگر روز نہیں بھی کر سکتے دو دفعہ کر لیں پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا یعنی جتنا آپ کھڑے ہوئے تھے اتنا آپ پھر سجدہ کیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے یعنی دو سجدوں کے بیچ پہ بھی آپ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر آپ نے سجدہ کیا تھا پس آپ نے چار رکتوں میں سورت بقرہ آل عمران نساء اور المائدہ پڑھیں ہمیں اگر خود نہیں بھی آتی ہے اور کوئی پڑھانے والا اتنی لمبی ایک دفعہ بھی ترابی کوئی پڑھا دے یا کوئی نفل پڑھا دے تو ہم دوسری دفعہ اس کے پاس نہ پھٹیں تقریباً سوا سات بارے بنتے ہیں جس کو ایک منزل کہا جاتا ہے ایک دن کے تحجد میں آپ نے اتنا پڑھا اور یہ تو قرآن کی قرآن تھی لیکن بیچ کے وقفوں میں تصویحات اور اللہ کی تعریف اور حمد و سنہ اور ذکر یہ آپ پر بس تھا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو واقعی اللہ سے حقیقی محبت ہے صرف دعوے کی حد تک نہیں میں کہتے ہیں چلے روزانہ نہ سئی ہفتے میں ایک بار ہفتے میں نہیں مہینے میں ایک بار مہینے میں نہیں تو سال میں رمضان میں کسی موقع پر کچھ تو اللہ سے تعلق آئے کچھ تو قرب پائیں ہر شخص کے بس میں نہیں کہ ہر روز ایسی عبادت کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال مقام کچھ اور تھا لیکن کچھ شوق کچھ حسرت کچھ کچھ تو دل میں ہونے ہی چاہیے کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عظم اور پھر اس کے لئے کوشش تو وقت بچے گا کچھ آپ کے پاس فالتوباتوں کے لئے حضور چیزوں کے لئے کچھ سوچنے کے لئے ٹینشن کے لئے بچے گا کچھ سب کچھ بھاگ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ اِنَّ عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندے ان پہ اے شیطان تیرا کوئی زور نہیں چلتا بس چلتا ہی نہیں ان پہ تیرا سارا زور ہی ان پہ چلتا ہے جو فالتو ہوتے ہیں فالتو ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہو گیا آپ نے صورت بکرہ شروع کر دی میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے مگر آپ پڑھتے گئے میں نے خیال کیا کہ صورت بکرہ کو دو رکتوں میں پڑھیں گے لیکن آپ پڑھتے رہے آپ نے صورت بکرہ ختم کر کے صورت نسان شروع کر دی پھر ختم کر کے آل عمران پڑھنے شروع کر دی اس کو بھی ختم کر دیا آپ نہایت آستری سے پڑھتے جاتے تھے جب ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا جیسے سبح بحمد ربی جیسے مثال کے طور پر تو سبحان اللہ کہتے اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو عوض باللہ پڑھتے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صورتوں کی ترتیب ضروری نہیں کیونکہ آپ نے پہلے ان نسان پڑھی پھر آل عمران پڑھی یہ جو ہر وقت لوگ پیچھا کیے رکھتے ہیں بعض وقت تو بہت زچ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ پڑھائی تھی تو دوسری میں یہ کیوں پڑھا دی یہ تو سنت میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت طبیل ہے دوسری کے مقابلے میں لیکن یہ لازم نہیں کہ جو پہلی میں پڑھیں اس کے بعد آگے والی صورتوں میں سے پڑھیں پیچھے والی بھی سے نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا مجھے بتلائے گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی ہر روز روزہ اور ہر رات جگراتہ تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام کرو اور سو بھی یعنی ساری رات تحجد پڑھنا یا نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے رات کو سونا بھی پسندیدہ ہے ہمارے ہاں ستائیسویں رات کو پوری رات جاگنا لازم سمجھا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رات بھی پوری کی پوری جاگنا ثابت نہیں کیونکہ اگر انسان صرف جاگتا ہی جاگتا چلا جا تو وہ آسان ہوتا ہے ایک دفعہ سو کے پھر اٹھنا جانا وہ اصل میں نفس کا انتحان ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ ایک ماہ ہمیں پورا کر لو انہوں نے عرض کی میں اس سے زیادہ تلاوت کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا بیس دن میں کر لو ان کا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا سات دن میں ختم کر لیا کرو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں یعنی وہ ایک ایک منزل کر کے اصحابہ کرام چونکہ اس زمانے میں مصرف اس طرح تھوڑی چھپے ہوئے تھے کہ کتابوں کی شکل میں ہو جو قرآن تھا لوگوں کے سینوں میں تھا یاد کیے ہوئے تھے اور وہ یاد کیا ہوا کہیں صبح کے وقت الگ بیٹھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے وہ کہاں پڑھتے تھے تحجد میں نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے اب یہ تو ہم لوگوں کی مشکل ہوگی نا کہ ہمیں آتا کچھ نہیں زبانی تو پھر ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں تو نماز میں پھر وہ مشکل ہوتا ہے تو الگ رکھ کے پھر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہترین پڑھنا نماز کے اندر کا پڑھنا ہے اگرچہ دیکھ کے پڑھنے کی اس میں بھی اجازت ہے لیکن ان کی چونکہ شدید حرش تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی تو آپ نے ان کو تین دن کی پھر اجازت دے دی تھی اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہو سکتی جو تین سے بھی کم دن میں قرآن پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں دو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے انہو من عبادن المخلصین وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں انبیاء کی صفت میں تو جو شخص رات کو نماز میں یعنی نفل میں دو سو آیات تک تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص بندوں میں شمار ہوتا ہے اور سنندارمی میں واضح طور پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے